ہجرم میں دوستو خانہ وال سے ملتان بیز ایو میں اپنا داقلہ کرانے کے لئے ایڈمیشن کرانے کے لئے اور گھومنے کے لئے ٹھیک ہے تو راستے میں مجھے خانہ وال سے ایک دوست سے ملاقات ہوتی ہے میری جس کا نام ہے محمد زین تو اگر آپ بھی ملتان ہیں اور ان درباروں کی آپ زیارت نہ کریں تو ایسا ممکن نہیں ہوتا تو میں نے بھی یہاں ان درباروں پہ زیارت کی اور جیسے میں میٹری سٹیشن پہ پہنچا دوستو یہاں سے سکیورٹی گارڈ والا مجھے ویڈیو نہیں بنانے دے رہا تھا آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی یہ سین اگر کیپچر نہ کرتا تو آپ بھی یہ سین مس کرتے اور میں بھی تو پھر میں نے چپے چپے چوری چوری بنا لیا تھا یہ سین آپ کو کیسے لگا یہ والا سین تو آپ نے ضرور بتانا ہے اور ہاں اور جیسے بھی ہم ایڈمیشن کے لئے ہم میں اور محمد زین دونوں اکٹھے گئے تھے تو راستے میں اچھے خاصی باتیں کی اچھے دوست بنیں ہمارا یہ سفر پہلی بار تھا پہلے کبھی ہم نہیں یونیورسٹی گئے اور ایکسائٹڈ تھے کیونکہ میٹرک کے پیپر ہوئے اور ایف ایس ای کے جیسے پہ ہمارے آئی سی ایس کے میرے پیپر ہوئے تو ابھی ریزولٹ آنا تھا ہمیں یہ شوق ہوا کہ جائیں ہم بیزر یوں گھوم ہیں ویسے بھی بہت سارے بچے ایڈمیشن کرا کے آ چکے تھے تو جیسے ہم پہنچے بیزر یوں تو انٹر ہوتے ہیں اسی طرح میں تو بہت ایکسائٹڈ تھا اور اسی طرح میں ویلوگ بنا رہا تھا کیونکہ پہلے مجھے شوق تھا ویلوگنگ کا لیکن اچھی خاصی ایڈیٹنگ نہیں جانتا تھا تو کمپرومائز کر لینا ویڈیو کی کوالٹی یا تھوڑا سی اگر کوئی ایسی کوالٹی اچھی نہ ہو تو مس کر دینا اگنور کرنا لیکن ویلوگ کوئن تک دیکھنا یہ محمد زین ہے یہ بھی پہلی مرتبہ آئے تھے میاں چنوں سے ملتان بیزر یوں گھومنے کے لئے میں جیسے پہنچا ایڈمیشن کرانے کے لئے تو انہوں نے کلرک نے کہا مجھے کہ بھائی آپ کے ایڈمیشن بند ہو چکے ہیں موں کے بل گرے ہم کیونکہ اتنا سفر کر کے آئے تھے دوستو لیکن کوئی بات نہیں ہم گھومے بہت انجوائے کیا یہ دیکھیں یہ بیزر یوں کے جو بہر والی سائٹ پارکنگ ایریاز ہیں جہاں ہم تھوارو کے بھی لوگ بنایا کچھ زین نے اپنی ٹک ٹوک کی ویڈیوز بنائی پھر ہم واپس گھر کو جا رہے ہیں زین کو میں نے وہاں ٹروپ کیا اسٹیشن پہ وہ واپس چلا گیا میاں چنوں اور میں سوچ رہا تھا اب میں خانوال نہیں جاتا اپنے گاؤں جاتا ہوں سرپرائز دوں گا کیونکہ میں نے بتایا نہیں تھا گھر کہ میں گاؤں آ رہا ہوں بس اچانک میرا ہی میرا جو پلان چینج ہوا کہ کیوں نہ گھر چلتے ہیں ویسے بھی میں تین ماہ ہو چکے تھے گھر نہیں گیا تھا تو بس میں بھی بیٹھنے لگا تھا میٹروپس پہ ویڈا پہ تو چلتے ہیں اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں لیکن جب میں ویڈا میں بیٹھا تو بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ اداس تھا میرا کام نہیں ہوا تھا ایڈمیشن نہیں ملا کیونکہ بند ہو گئے تھے تو کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتا ہے زندگی میں ایسا ہونا ہی تھا کیونکہ جب ریزالٹ آیا اچھے نمبر نہیں تھے تو ایڈمیشن جیسے تیسے نہیں مل سکتا تھا یہاں بھوک بھوز زیادہ لگی ہوئی تھی پھر میں نے جو سپیا جو سپیٹھ پو جا اگر نہ ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ایک دماغ میں سوجی یاد میں نا آگے جا کے ہمارے شجاب آباد میں پنجاب کالیج ہے وہاں جا کے ایڈمیشن کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ کلرک نے کہا تھا ہمارے ایڈمیشن بند ہو چکے ہیں آپ پنجاب کالیج میں جا کے ہمارے تھوڑا ایڈمیشن کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یا انہوں نے بی زیو کا وہ لگایا ہوا تھا بینر تو میں چلا گیا اندر اندر جیسے ہی پہنچا تو سر نے کہا بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں میں نے کہا میں جلال پڑکھا کی سے آئے ہوں اور ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں آئی سی ایس میں نے کی ہوئی آئی ٹی میں تو پھر مجھے کہنے لگے اپنا میٹر کا ریزلٹ اور گیاروی کا ریزلٹ لے کے آئیں کچھ فی جمعہ کرا دیں اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن کرا دیں گے لیکن جب انہوں یہ بات کی تو میں واپس پھر واپس لوٹا کچھ سمان خریدنا تھا یہاں سے کیونکہ اس ٹی میں میرے پاس کوئی ریزلٹ نہیں تھا ویسے تو میں چکل لگانے کے لیے خانوال سے بیزہری ہو گیا تھا تو کوئی میں میں نے اپنے پاس کوئی ایسی ویسی میٹرک یا سنت وغیرہ نہیں رکھے تھے تو یہاں سے پھر گھر واپس جا رہا تھا بس میں تھا کچھ اداس تھا اسی وجہ سے کہ یار میرا کوئی کچھ کام نہیں ہوا تو پھر میں بائیک پہ بیٹھا کیونکہ جیسے ہم شجبات پہنچتے ہیں وہاں سے اترتے ہیں آگے ہمارا سفر ہوتا ہے بائیک پہ چھ منٹ کا سفر تھا تو بہت ایکسائٹڈ تھا میں نے گھر میں نہیں بتایا کہ میں آ رہا ہوں گھر لیکن سرپرائز دینا مجھے بہت اچھا لگا اگر آپ نے کبھی ایسا گھر والوں کو سپرائز کیا ہے سپرائز دیا ہے ٹھیک ہے آپ کومیٹس میں بتا سکتے ہیں مجھے بھی اچھا لگے گا کہ اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو دیکھی ہے تو یقیناً آپ یہ میری بات سنی ہے تو آپ نے سرپرائز کا کومیٹس کیا ہے تو اچانک بس دل کی دھرکن بہت زیادہ تیز ہو گئی کیونکہ سفر بہت زیادہ کام ہونے والا تھا اور میں پہنچنے والا تھا اپنے گاؤں میں تو یہاں سے کچھ خواتین جا رہی ہیں سارے دن کام کرتے ہیں اپنے جانوروں کی تو بس گائز پہنچ چکا ہوں اپنے گاؤں میں ایک منٹ کی مسافت ہے اور گھر پہنچوں گا اور جیسے ہی میں گھر پہنچوں گا آپ کو بتاؤں گا کیا سین میرے ساتھ بنا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا سرپرائز گھر والوں کو کیسا لگا ٹھیک ہے دوستو تو یہ میرا گاؤں سٹارٹ ہو چکا ہے میں اپنے گاؤں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے پہنچ چکا ہوں بائک سے اٹرنے کے بعد اب میں جا رہا ہوں گھر ٹھیک ہے تو یہاں کا جو سین تھا آپ کو میں نے دکھایا کہ یہ دکانے ہیں ٹھیک ہے کچھ آدمی کچھ چیزیں وغیرہ خرید رہتے ہیں یہاں سے میں بائک پہ بیٹھا اور آگے ٹھیک ہے اپنا سفر مکمل کرنے کے بعد میں اپنی گاؤں میں پہنچ چکا ہوں اب جا رہا ہوں گھر کو ٹھیک ہے دوستو یہ جو سفر تھا اس سفر میں آپ نے کیا انجوائے کیا آپ نے ضرور بتانا ہے تو جو نئے دوست ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کو آل کر دیں تاکہ ہر آنے والی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملے اور آپ سب دوستوں کا پیار سپورٹ ہر ویڈیو میں چاہیے تاکہ یار میرے جلد جلد چار ہزار واش ٹائم کمپلیٹ ہوں تو گھر آنے کے بعد میرا کام یہ تھا اور آج تک یہی کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے اتنا عرصہ ہو چکہ ایک سال ہونے والا ہے ریزولٹ اچھا نہیں آیا تھا دوستو پھر یہی کام کرنا تھا اور گرافک ریزننگ کا میں نے کورس کیا ہوا ہے آپ سب دوستوں کی دعا سے بس اپنے چینل اور ان کاموں میں اب تک مصروح ہوں انشاءاللہ آگے میں نے سوچا ہوا کہ میں کچھ کروں گا کچھ سکیل سیکھوں گا لیکن سکیل سیکھنے کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے لیکن وقت کی نزاکت کے ساتھ یار انہیں بھی ٹائم دینا ہوتا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لئے کچھ احسان راستہ نکالے تو یہ ہمارا گاؤں ہے اس میں سارا دن اب یہی گزرتی ہے کہ بکریوں کی کرتا ہوں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے کچھ معاملات اپنی زندگی کے حالات شیئر کرتا ہوں وزجعل هلنہ اجرا وزخرا وزكرا واجعل هلنہ شافعا ومشفعا شفا شفا ویڈیو اچھے لگے ویڈیو اچھے لگے شیئر غروف خدا آخر